مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر ایک اور بار غریب کے لیے علاج کروانا بھی مشکل ہو گیا عدویات بھی مہنگی ہو گئیں حکومت نے ندوا ساز کامپنیوں کو قیمتوں میں ساتھ دس تیست اضافہ کرنے کی اجازت دی شہری حکومتی فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ کی اجازت غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری ملتان کیمسٹ اسوسییشن نے قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا دیوینر سادر کیمسٹ اسوسییشن اختر بیٹھ حکومتی فیصلے پر بول پڑے کہا کہ اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو اجازت کرنے پر مجبور مہنگائی کے طوفان میں فسے شہریوں پر ایک اور بوچ بجلی سارفین پر 23 ارب روپے کا اضافہ بوچ ڈالنے کی منظوری حکومت نے کابینہ سے پی ٹی وی فیصل بڑھانے کی منظوری لی بجلی کے بیل میں پی ٹی وی فیصل 35 سے بڑھا کر سو روپے کرتی گئی مزفرگر شہر میں دوسرے روز بھی چینی نیاب شہری چینی کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے تاجر اپنے مواقع پر ڈٹ گئے کہنا ہے کہ جلائی انتظامیاں جب تک شگر مل سے کم قیمت پر چینی پرام نہیں کرتیں تب تک مارکیٹ میں چینی کے سپلائی نہیں کریں گے شہریوں کو ڈاپٹی کمیشنر سے جلد مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ رحیم یار خان میں چینی کا بہران انتظامیاں نے دکانداروں کو چھراسے روپے میں چینی پر روپ کرنے کی اجازت دی ظلہ بھر میں گیارہ سٹال لگا دی گئے ظلہ کی آبادی پچاس لاکھ ہے جس کی وجہ سے عوام قطار میں لگ کر چینی خریدنے پر مشکور ہے ظلہ انتظامیاں اور فلور ملز کے درمیان تھن گئی تب تک کمیشنر بہاولپور کا آٹے کے تمام برینڈز کے ریٹس یکسا کرنے کا حکم دس کلو آٹے کے قیمت چار سو تیس روپے مقرد کر دی گئی مارکیٹ سے آٹا غائب ہونے پر شہری پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ والا آٹا میاری نہیں دیگر برینڈز کا آٹا اسی ریٹ پر فاہم کیا جان روحی نے ٹرین حادثے میں بچنے والے بچوں کو والد سے ملا دیا روحی نے بچوں کے لواحقین کو بہاولپور سے ڈھونڈ نکالا بچوں کا والد چائل پریٹیکشن بیورو فیصل آباد پہنچ گیا بچوں کو عدالت کے ذریعے برسہ کے حوالے کیا جائے گا سیکریٹیریٹ قبول نہیں سوبہ بہاولپور چاہیے سوبہ بہالی تحریک کے پیس کانفرنس شوراکہ نے کہا کہ بہاولپور نے ہر دور میں قربانی تھی مگر اس کا صلح نہیں ملا اب ہم اپنا حق مانگتے ہیں سوبہ بہاولپور کے لیے تحریک جاری دکھنے کا اندیا دے دیا مسلم لیگ نون کی تنظیم ساسی بہاول لگر میں ایم پی اے رانہ عبدالرہو صدر اور ایم پی اے چوہتری زاہد اکرم دلائی جنرل سیکیٹری نامزد ادھر میر مرزا تالپور ڈیجی خان مسلم لیگ نون کے ڈیسٹرکٹ صدر ملک مصطفہ کھنٹوہ ڈیسٹرکٹ جنرل سیکیٹری نامزد ممکنہ سلاب سے بچاؤں کے لیے پنجاب حکومت کے اقتامات مونسون بارشوں کے حوالے سے فنڈ جاری فیزلے کو ایک کروڑ پے کے فنڈ جاری فنڈ سے بارشوں سے متاثرہ افراد کو ریشکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا بہاولپور حکومت نے دیگر ترقیاتی فنڈ کے ساتھ شجرکاری فنڈ بھی روک دیئے فنڈ کی کمی کے باعث بہاولپور میں سات لاکھ چالیس ہزار پودوں کا منصوبہ ادھورہ رہ گیا ادھر سال محکمہ جنگلات کو انچاس لاکھ پودے لگانے کا حدث کیا گیا تھا محکمہ جنگلات نے اپریل دوہزار بیس تک اکتالیس لاکھ ساٹھ ہزار پودے لگائے جس کے بعد فنڈ روک دیئے گئے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی ملتان کے ذریعے تمام شجرکاری مہم کا آغاز کمیشنر ملتان نے ایم پی اے واسی فرانس شیرمن پی ایچے اور ڈی جی پی ایچے کے امرا پودا لگا کر مہم کے اپٹ اتا کیا دیفٹی کمیشنر کا کلین اینڈ گرین مہم کو کامیابی سے ہم کنار کر نکاز کمیشنر بہاولپور شہر کی خوبصورتی کے لیے متحرک گرین بیٹس کی حالت ٹھیک کرنے کے احکامات جاری کیے خراب اور مرجھائے پودے فوری طور پر گرین بیٹس سے ہٹانے کی ہدایت کی ڈی جی پی ایچے کو نئے پودے لگانے کے احکامات جاری کیے احتجاجی مظاہرے کام آئے نہ ہی انتظامیہ کو درخان سے دینا بہاولپور کی بندرہ نہر میں گندگی اور بدبو نے مکینوں کی زندگیہ دیرن کر دی گندگی سے موزی امراض پھیرنے کا خدشہ انتظامیہ کے مدربانہ غفلت پر شہری پھڑ پڑے خیزر ٹاؤن علیپور گندگی کے دھیر میں تبدیل ہونے لگا عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی مکین سراپا احتجاج کہتے ہیں تاپن پھیلنے کے ساتھ مطروں کی افضائش میں بھی اضافہ ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے لیا میں چوک آدم کے ایم ایم روڈ کے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے پر احتجان سڑک منمت نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج تیسے روز میں داخل ہو گیا مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ایدو لزہ پر مکمل ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر امجد شیب ترین کی زیر سزارت امن کمیٹی کا اجلاس مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور افراد نے شرکت کی محرم الحرام جلوس روڈس اور دیگر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر کا جسو والا ڈسپوزل کا دورہ دو ہزار درس میں اس لاب سے تباہ دا ڈسپوزل کو آرزی طور پر فعال کروا دیا دیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاش نیلی مٹھی کے مقام پر ٹرک گرنے سے بینالصبائی شہرہ کوئٹا روڈ بانز روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں بلوکستان سے پنجاب آنے والے ہزاروں مسافر فنسکر رہ گئے بارڈر ملیٹری پولیس روڈ کھلوانے کے لیے کوشن صحت دشمنوں کے خلاف پی ایف اے ان ایکشن ڈیڈی خان اور بہاولپور میں کاروائیاں آٹھ پور پوائنٹ سیل دو سو ستی لیٹر مزر سہت جوس اور دیگر مزر سہت اشیاء تالی رحیم یار خان میں نوروالی کالونی کا ڈیر سالہ محمد عبداللہ آٹھ دنوں سے لاپتا والدین اور اہل خانہ غم سے نڈھال والدین نے روحی کے توسط سے شہروں سے بچنے کی تلاش میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ اسپتال کے دس ڈاکٹرز دوبارہ بحال وائی ڈی اے کے صدر اور چیئرمن سمیت دس ڈاکٹرز کو مطل کیا گیا تھا اگڈیامی کاؤنسل اور ایم ایس کے درخواست پر وائی ڈی اے کے صدر سمیت دس ڈاکٹرز کو دوبارہ بحال کر دیا گیا مولتان میں گیسٹرو کے بعد جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مولتان گیسٹرو کے دو سو چونسس مریض مختلف اسپتالوں میں داخل نشتر اسپتال میں ستاسی مریض لائے گئے ڈیسٹرٹ اسپتال میں پنتالیس مریض داخل ہوئے ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ تر مریضوں کو طبیعی امداد کے بعد ڈسٹرارج کر دیا گیا ہے لیڈی خان میں قبضہ مافیا کے خلاف کا روائیاں انٹی کرپشن نے محکمہ اقاف کا تین ہزار کنار سے زائر سرکاری قبضہ مافیا سے باگزار کروا لیا ایک عرب روپے کے مالیت کا رکبہ محکمہ اقاف کے حوالے کر دیا گیا مولتان میں چوک مہارا والا پر واقعہ نیجی بینک میں کروڑوں کے سونے اور نگتی کی لوٹ کا معاملہ نقصان کا ازالہ نہ ہونے پر متاثرین کی پریس کانفرنس متاثرین کا بینک مینجر پر دھمکیاں دینے کا الزام نقصان کا ازالہ نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اندھیا دیتیا مولتان کے چہری میں سماعت پر آنے والے فری کین پر مخالفین کی فارنگ کار پارکنگ میں فارنگ سے ایک شرط وخمی پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی رشید پول پر گیارہ لاکھ کی دکیتی کرنے والے ملزمان گرفتار تھانہ لوہاری گیٹ مولتان میں ایس پی سٹی جعوید خان کی میڈیا سے گفتگو ملزمان سے اصلہ اور پانچ لاکھ روپے سے زائد نقصی اور چھے موٹر سائیکل برامت ایس پی سٹی نے پولیس افسران اور اہلکاروں میں تاریفی اثنات تقسین کی لئیہ میں تھانہ کوٹ سلطان کی بڑی کامیابی پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے چھے موٹر سائیکل برامت کر لیے ڈی ایس پی منبر بزدار نے کہا کہ جرائم پیش آناسے کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی پنجاب بھر کے متعدد ایگزیکٹیو انجینئر کے توادلہ جانت ہائیوے اور ویلڈنگ دپارٹمنٹ سے تعلق اکنے والے اٹھانہ ایگزیکٹیو انجینئر تبدیل کر دیا گئے ایگزیکٹیو انجینئر بیلڈنگ ایمنڈ آر بہاولپور تاہر وحید کی جگہ اٹھانوے گریٹ کے زلفقارلی تبصم کو تائنات کر دیا گیا دلشاد احمد کو ایگزیکٹیو انجینئر ہائیوے ملتان تائنات جبکہ منصور ارشد کو سرگودہ سے میعوالی تائنات کیا گیا جیپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شہرازی کا سبزی منڈی خانوال کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا ایدو لزا پر سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کی ہدایت کی سوشل میڈیا پر ہونے والی سیاسی لڑائی شدت اختیار کر گئی فارنگ کے نتیجے میں ایک ہی گروپ کے چھے اپران زخمی متاثرین کے ورسہ کا پولیس پر مقدمہ درج نہ کرنے کا الزام ورسہ کارباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالفہ ملتان میں ٹراپک وارڈن کی درخواست پر شہری کے خلاف مقدمہ درج کہتے ہیں بیلان امری گاڑی کو روکنے پر کاغذات طلب کیے تو شہری تیش میں آ گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں تھی پولیس نے زشان نامی شہری پر مقدمہ درج کر کے کاربائی شروع کر دی بہاولپور ہتھیجی میں زمین کا تناہتا مقامی زیمدار کا بزرگ شہری اور بچوں پر تشدد پولیس کے کاربائی کرنے پر متاثرہ خاندان کا پولیس چاوکی ہتھیجی میں دھرنا زیمدار کے خلاف کاربائی اور گرفتاری کا مطالفہ پولیس کا منشاعت پروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن آٹھ کلو سے زائد منشاعت برامت کر کے دھو ملزمان کو گرفتار کر لیا جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کاربائیاں کی جائیں آرپیو بہاولپور محمد زبیر دریشک کی زیر سردارت کرائم میٹنگ ریجن بھر میں جرائم کی صورتحال اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا ڈی پیو لیا حسن اقبال کی کھولی کھچہری سائلین کا مسائل سنے اور حل کے لیے اکامات دیئے ادھر ڈی پیو خانے وال کے بھی پولیس افراد سے میٹنگ پولیس گرز اور مویشی منڈیو کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی ہدایت کی پیپلز لائز فورم پنجاب کے صدر فورم لطیف خوصہ کی لیا آمد دسٹرک بارن لیا کا دورہ کیا اور بکلا سے ملاقات کی بکلا سے مسائل پر گفتگو بھی کی ڈی جی خان میں آل پنجاب گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے اپ کا آفیس میں جلسان شرمین خالج آوید سنگھیڑا سمیت دیگر کی شرکت تنخواہوں مدت مراسمت سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال شرکان حکومتی پولیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا وائز ٹرانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی ڈاکٹر اثر محبوب کے خلاف ناب ریفرنس محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی کمیٹی پندرہ دن میں تفتیش کر کے اپنی سپارشات ہائر ایڈوکیشن کو جمع کروائے گی ملتان پنجاب ہائیوے پیٹرل کے تمام افسران اور ملازمین کو ہیلمٹ لازمی پہنے کا حکم جاری ایس پی ہائیوے پیٹرل زبیدہ فرمین کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف ڈیپارٹمنٹل کاروائی ہوگی ڈی پیو میاوالی حسن عصد الوی کا سرکل پپلا کا دارہ پولس خدمت مرکز ہرنولی موڑ کا موینہ کیا شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی تلقیم بھی کی وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹری مصطفیٰ کامال پاشا کے خدمات کے اخراجے تیسن ایبا نے تجارت و سنت ملتان نے ان کی یاد میں مانچ کیا مانچ کی قیادت میں صدر چیمبر آف کامر شیخ فضل الہی نے کی مانچ میں سنیر نائب صدر راشد اقبال نائب صدر ندیم احمد شیخ اور دیگر نشرکت کی مشخیر بروسستان میں دہشت گردوں اور سمگلر کا اے این ایف ٹیم پر حملہ دو اہلکار شہید لوگروں سے تعلق رکھنے والے محمد کامران کی نماز جنازہ بات نماز مغرب کامرس کالش میں ادا کی جائے گی شہید نے سوگا ویران میں دو بیٹے اور ایک بیوہ چھوڑی ہے پانک فوج کے شہید لانس نائب غلام غوث کی آج پانچمیں برسی بہاول نگر میں شہید کے ابائی گاؤں میں دعایا تقریب ہوئی شہید غلام غوث کی فیملی کو اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے اور وطن کے شہیدوں کو روحی کا سلام مزفرگرد میں سناوہ کے رہائشی شہید نائب محمد اشواق کی آج تیرہی برسی منائی جا رہی ہے محمد وانہ آپریشن میں 18 جلائے دوہزار ساتھ کو دشمن سے لڑتے ہوئے شہید نے جامع شہادت نوش کیا ادھر بورے والا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سکوت حوالدار اتی کو رحمان شاہید شہید کی تیرہی برسی شہید اتی کو رحمان نے 18 جلائے دوہزار ساتھ کو میران شاہ کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا